نمستے دوستو سنتوز کچن میں آپ کا سواگت ہے آج ہم بنائیں گے بہت ہی خاص مولی کے پراتے سب سے پہلے یہاں مولی کو دھوکر صاف کر لیا ہے اب ہم انہیں اوپر سے چھل لیں گے ہم انہیں سب ہی مولی کو چھل لیا ہے اب انہیں ہم قدو کس کریں گے مولی کو قدو کس کرنے کے لیے میڈیم جالی کا یوز کریں گے اسی طرح سب ہی مولیوں کو قدو کس کر لیں گے اب ہم ایک چمچ نمک ڈالیں گے اب اسے مکس کریں گے جس سے مولی کا ایکسٹرا پانی الگ ہو جائے اور دس منٹ کے لیے رکھ دیں گے جب تک ہم دو تیار کر لیتے ہیں اس کے لیے میں نے تین کٹوری گیہوں کا ہٹا لیا ہے نمک اپنے سواد انساء لینا ہے اب اسے مکس کریں گے اور تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے اس کا دو تیار کر لیں گے یہاں ڈو تیار ہے اب ہم اس کے اوپر تھوڑا سا تیر لگائیں گے تاکہ ڈو سمت رہے اور اس سے ڈھک دیں گے جب تک سٹیفنگ ریڈی کر لیتے ہیں یہاں مولی کو دس منٹ ہو چکے ہیں کت دکس مولی سے پانی الگ ہو گیا ہے اب اس پرکار نچوڑ لیں گے تاکہ اس ٹیفنگ میں پانی نہیں رہے اب ہم یہاں لیں گے ہرے پیاج کے پتے دو ہرے میرچ ڈالیں گے تھوڑے سے مولی کے پتے ڈالیں گے لسون کے پتے ہرا دنیا لیں گے ایک سے ڈیڑھ چمچ لال مچ پاورڈر ایک چمچ سونپ ایک چمچ ہرادنیا پاورڈر ایک چمچ اجوائن آدھا چمچ نمک ایک چمچ رائی آدھا چمچ ہنگ ایک چمچ گرم مسالہ اور کسور میتھی لیں گے اب اسے مکس کر لیں گے یہاں اس ٹیپنگ ڈیڑی ہے اب جو ڈو تیار ہے اس کی لوئی بنائیں گے اور اسے سوکھا آٹا لگا کر بیل لیں گے اب اس میں ایک چمچ سٹیفنگ بھریں گے اور اس پرکار کناروں کو ایک جگہ کر لیں گے اور اسے سوکھا آٹا لگا کر بیل لیں گے اس کیلئے میں نے توا گرم ہونے کیلئے رکھ دیا تھا اب اسے توا پر رکھ دیں گے اب اس کو تیر لگا کر دو مطلب سے پکا لیں گے آپ کی بیل سپی ٹیڑی ہے اسے آپ سوز یا چٹنے کے ساتھ سارو کر سکتے ہیں آپ کو یہ ریسیپی پسند آئی ہو تو کرپیو لائک کریں شیئر کریں اور سنتوش کیچن کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں دھنیواد